اسلام علیکم آج ہم اسلامیات کرنے کے سامسی کو سلوڈ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے بیسک میت کا پوشن کمپلیٹ کر لی ہے ایڈیوکٹرز کے چوب آنے سے پہلے پہلے ہماری اسلامیات بھی کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ ڈیلی کی ایک یا دو ویڈیو میں اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ لوگ اسلامیات کو بھی ڈیلی کے ڈیلی کرتے رہیں اسلامیات بہت سے ہر ایک ایک اگزام کے لیے موزنی پورا نہ چاہیے وہ پیپیسی کا ہو پیپیسی کا ہو اگر آپ لوگ پیپیسی کے آل پیپر بھی سولف کر رہے ہیں تو ان میں آپ لوگ یہ ٹوپیک لازمی دیکھیں گے چاروں خلیفہوں کے بارے میں تو لازمی کوئی نہ کوئی ہمسی کوئس پوچھا وہ ہوتا ہے پیپیسی کے اگزام میں تو آپ لوگ ان کو اچھے سکھ رہیں تو آج کا جو فور کلاز کا چپٹر تھا وہ حضرت عمر کے بارے میں تھا تو اس لئے ہم دوسرے خلیفہ کریں گے تو انشاءاللہ جیسے جیسے یہ آتے رہیں گے ہم سیکونس وائز بھی کریں گے پر اب جو ہم ٹوپیک کر رہے ہیں وہ چپٹر وائز کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے آج کا جو ہمارا ٹوپیک بنتا تھا وہ حضرت عمر بنتا ہے تو اس کا پہلہ امزی کی اس لئے خورت کہ حضرت عمر مسلمانوں کے خلیفہ تھے دوسرے جب یہ فور سے ایٹ تک کی اسلامیات کمپلیٹ ہو جائے گی تو ہم پھر ون بائی ون ان سارے خلیفہوں کے بارے میں جو ہم سیکونس رہ جائیں گے وہ بھی خبر کر لیں گے اب یہ تو ہم نے چپٹر وائز چلنا ہے تو اس لئے اب ہم دوسرے خلیفہ کو کرتے ہیں اس کا نیکس رمزی کی اس ہے کہ حضرت عمر کے والد کا نام تھا خطاب حضرت عمر کا تعلق قریش کے کس خاندان سے تھا بنو عادی حضرت عمر کی راستے میں ملاقات ہوئی حضرت نعیم بن عبداللہ سے نیکسٹ ہے کہ حضرت عمر اسلام قبول کرنے سے پہلے کس کے گھر گئے بہن کے گھر حضرت عمر کی بہن کا کیا نام تھا فاطمہ حضرت عمر کے بہنوئی کا نام کیا تھا سید بن زہد نیکسٹ ہے کہ حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی کو قرآن کون پڑھا رہا تھا حضرت خباب حضرت عمر جب بہن کے گھر پہنچے تو کونسی صورت کی تلاوت فرما رہی تھی سوزر تحا کی حضرت عمر نے 33 یئر کی عمر میں اسلام قبول کیا نیکسٹ دیکھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب دیا نیکسٹ ہے کہ حضرت عمر نے کتنے مربع میل پر حکومت کی تقریباً 22 لاغ نیکسٹ ہے کہ حضرت عمر مسلمانوں کے خلیفہ رہے سارے تس سال حضرت عمر کے قاتل کا کیا نام تھا ابو لولو فروز حضرت عمر پر جب قاتلانہ حملہ کیا گیا تو آپ کونسی نماز پڑھ رہے تھے فجر کی نیکسٹ ہے یہ ریٹر لکھ ہوئی ہے کہ جب حضرت عمر کو زخمی کیا گیا تو آپ نے حضرت عبدالحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر اپنی چگہ پر امامت کے لئے کھڑے ہو گئے نیکسٹ امسی کیوز ہے کہ حضرت خالد بن ولید کا غلام تھا ابو لولو فروز ابو لولو فروز کو پکڑنے کی کوشش میں کتنے صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے سکس نیکسٹ ہے کہ حضرت عمر نے زخمی ہونے کے بعد کتنے لوگوں کو نئے خلیفہ بننے کے لئے نامزد کیا سکس ابو لولو فروز کو کس نے قتل کیا انہوں نے کیا کیا تھا خودکشی کر لیتے اس کو کسی نے قتل نہیں کیا تھا حضرت عمر نے کس سے اجازت مانگی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کے لئے حضرت عائشہ سے حضرت عمر شہید ہوئے 23 ہجری کو نیکسٹ ہے کہ اچھا یہ جو نیکسٹ اوپشن ہیں یہ سارے جو آپ نے اپنے دور خلافت میں کام کیے تھے ان کے امسی کیوز ہیں تو آپ لوگوں نے ان کو اچھے سے یاد کر لینا ہے اس کا پہلا کام ہے کہ حضرت عمر نے محکمہ بنایا تعلیم کا پولیس کا چھیل گئی یہ تینوں محکمہ حضرت عمر نے بنائے تھے مالیات کا دارہ دیوان کس خلیفہ نے بنایا حضرت عمر نے کوفہ اور بسرہ کے شہر ایک خاص منصوبے کے تحت تمیل کروائے حضرت عمر نے پینچن اور مردم شماری کا نظام شروع کیا حضرت عمر نے نیکسٹ ہے درجہ زیل میں سے سب سے پہلے کس کو امیر المومنین کہا جاتا تھا حضرت عمر کو نیکسٹ ہے کہ حضرت عمر کس اداری کی نگرانی کو دکھتے تھے صفات پھائے رہی نیکسٹ ہے باج ماس رات التصویق آگاز کس کے دور میں ہوا حضرت عمر کے حضرت ابوبکر نے کس کے کہنے پر قرآنی مسودہ تیار کروایا حضرت عمر کے نیکسٹ ہے کہ اسلامی سلطنت کو تصوبوں میں کس نے تقسیم کیا حضرت عمر نے اب یہ تو آج ہمارا چپٹر نمبر تھا فارف یا سیکس آئی تینگ فور گلاس کا تو اس کا جو ٹوپک بنتا تھا نا وہ عمر بنتا تھا اس لئے ہم نے دوسرا خلیفہ کیے ادروائز جب یہ فور سے ایٹ تک اسلامیت کی وہ ختم ہو جائیں گے امسی کیوز تو اس کے بعد ہم ون بائی ون ان چاروں خلیفہوں کے امسی کیوز بھی ڈیٹیل میں کریں گے اب یہ جو ادھر امسی کیوز تھی یہ بھی موسٹ امپورٹن ہے جو رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ تلہ اس کے بعد ہم کمپلیٹ کریں گے کیونکہ اسلامیت کا پوزشن ہر ایک ایک سیمز میں آتا ہے کسی بھی قسم کو آپ جو یہ فور انسپیکٹر کے فور گرین کے ان کے ایک سیمز ہونے والے ہیں ان میں بھی آتا ہے تو آپ لوگ اسلامیت کے ادھر سے کرنے امسی کیوز یہ کر لیں اس کے علاوہ جہاں سے بھی کوئی ڈاٹا آپ لوگوں کو ملتا ہے آپ لوگ اچھے سے کرتے رہیں بیسک میٹ جو میں نے پروائیڈ کر دی ہے ان کے آپ لوگ پریکٹس کرتے رہیں انشاءاللہ کمپیٹر کے سیریز بھی سٹارٹ کرتے ہیں فور سے لے کے کمپیٹر بھی سٹارٹ ہوتا ہے سکس کلاس سے سکس سے ٹن تک کہ ہم کمپیٹر کے امسی کیوز سولف کریں گے اسلامیت تو ہر کلاس میں ہوتی ہے بھر کمپیٹر جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ سکس کلاس سے ہوتا ہے تو ہم سکس کلاس سے ہی سٹارٹ کریں گے گمپیٹر کو تو آپ لوگ ان کو ڈیلی بیسیز بھی کرتے رہیں